ہیلو دوستو میں منشی پریم چند کی ایک اور کہانی آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں اس کہانی کا نام ہے اپنی کرنی یہ کہانی آپ کو اچھی لگے تو پیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور کہانی کو لائک بھی کر دینا چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف اہا میں کتنا ابھاگا ہوں میرے کرموں کے فل نے آج یہ دن دکھائے کہ اپمان بھی میرے اوپر ہستا ہے اور یہ سب میں نے اپنے ہاتھوں کیا شیطان کے سر الجام کیوں دوں قسمت کو خری خوٹی کیوں سناوں ہونی کو کیوں روں جو کچھ کیا میں نے جانتے اور بوجھتے ہوئے کیا ابھی ایک سال گجرا جب میں بھاگشالی تھا پھر تشتت تھا اور سمردھی میری چہری تھی دنیا کی نعمتیں میرے سامنے ہاتھ باندھیں کھڑی تھی لیکن آج بدنامی اور کنگالی اور شرمندگی نے میری دردشہ کی ہے میں اوچھے خاندان کا بہت پڑا لکھا آدمی تھا فارسی کا ملہ سنسکرت کا پنڈت انگریجی کا گریجیوئٹ اپنے موہ میاں مٹھو کیوں بنوں لیکن روپ بھی مجھ کو ایسا ملا تھا اتنا کی دوسرے مجھ سے ایرشیا کر سکتے تھے گرج ایک انسان کو خوشی کے ساتھ جندگی بسر کرنے کے لیے جتنی اچھی چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے بہت سب مجھے حاصل تھی صحت کا یہ حال کہ مجھے کبھی سردرد کی بھی شکایت نہیں ہوئی فٹن کی سیر دریہ کی دل فریدیاں پہاڑ کے سندر درش ان خوشیوں کا جکر ہی تخلیب دے ہے کیا مجھے کی جندگی تھی اہاں یہاں تک تو اپنا درد دل سنا سکتا ہوں لیکن اس کے آگے پھر ہونٹوں پر خاموشی کی محل لگی ہوئی ہے ایک ستی ساتھ بھی استری اور دو گلاب کے فول سے بچے انسان کے لیے جن خوشیوں آرجوں ہونسلوں اور دل فریبیوں کا خجانہ ہو سکتے ہیں وہ مجھے سب پرابط تھا میں اسے یوگ نہیں کہ اس پبتر استری کا نام اپنی جوان پر لاؤں میں اسی یوگ نہیں کہ اپنے کو ان لڑکوں کا باپ کہہ سکوں مگر نصیب کا کچھ ایسا کھیل تھا کہ میں نے ان بہستی نعمتوں کی قدر نہ کی جس عورت نے میرے حکم اپنی اچھا میں کبھی کوئی بھید نہیں کیا جو میری ساری برائیوں کے باوجود کبھی شکایت کا ایک حرف بھی اپنی جوان پر نہ لائی جس کا گصہ کبھی آنکھوں سے آگے نہیں بڑھنے پایا گصہ کیا تھا کوار کی برخہ تھی دو چار ہلکی ہلکی بونے پڑیں اور پھر آسمان صاف ہو گیا اپنی دیوانگی کے نشے میں میں نے اس دیوی کی قدر نہ کی میں نے اسے جلایا رولایا اور تڑپایا میں نے اس کے ساتھ دگا کی آہا جب میں دو دو بجے رات کو گھر لوٹتا تھا تو مجھے کیسے کیسے بہانے سوجتے تھے نتنے ہیلے گڑتا تھا شاید بدھارتی جیون میں جب بینڈ کے مجھے سے مدر سے جانے کی اجازت نہ دیتے تھے اس وقت بھی بدھی اتنی پرخن نہ تھی اور کیا اس چھما کی دیوی کو میری باتوں پر یقین آتا تھا وہ بھولی تھی مگر ایسی نادان بھی نہ تھی میری خمار بھری آنکھیں اور میرے اتھلے بھاؤ اور میرے جھوٹے پریم پردرشن کا رہس کیا اس سے چھپا رہ سکتا تھا لیکن اس کی رگ رگ میں شرافت بھری ہوئی تھی کوئی کمینہ خیال اس کی جوان پر بھی نہیں آسکتا تھا وہ ان باتوں کا جکر کر کے یا اپنے سندھے کو خلے عام دکھلا کر ہمارے پوتر سمند میں کھچاؤ یا بدمجگی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی مجھے اس کے بچار اس کے ماتھے پر لکھے معلوم ہوتے تھے ان بدمجگیوں کے مقابلے میں اسے جلنا اور رونا زیادہ پسند تھا شاید وہ سمجھتی تھی کہ میرا نشہ خود بخود اتر جائے گا کاش اس سرافت کے بدلے اس کے صوبہ میں کچھ اوچھاپن اور انودارتہ بھی ہوتی کاش وہ اپنے ادھکاروں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا جانتی کاش وہ اتنی سیدھی نہ ہوتی کاش وہ اپنے من کے بھاؤں کو چھپانے میں اتنی کشل نہ ہوتی کاش وہ اتنی مکہ نہ ہوتی لیکن میری مکاری اور اس کی مکاری میں کتنا انتر تھا میری مکاری حرام کاری تھی اس کی مکاری آتم بلیدانی ایک روج میں اپنے کام سے فرصت پا کر شام کے وقت منورنجن کے لئے آنند باٹکا میں پہنچا اور سنگ مرمر کے ہوج کے پاس بیٹھ کر مچھلیوں کا تماشا دیکھنے لگا ایک ایک نگہ میری اوپر اٹھی تو میں نے ایک عورت کو بیلے کی جھاڑیوں میں فول چنتے دیکھا اس کے کپڑے میلے تھے اور جبانی کی تاجگی اور گرب کو چھوڑ کر اس کے چہرے میں کوئی ایسی خاص بات نہ تھی اس نے میری طرف آنکھیں اٹھائیں اور فول چنتے میں لگ گئی گویا اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں اس کے اس انداج نے چاہے وہ اس کی سرلتہ ہی کیوں نہ ہو میری باسنا کو اور بھی ادیبت کر دیا میرے لئے ایک نئی بات تھی کہ کوئی عورت اس طرح دیکھے جیسے اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں میں اٹھا اور دھیرے دھیرے کبھی جمین اور کبھی آسمان کی طرف تاکتے ہوئے بیلے کی جھاڑیوں کے پاس جا کر خود بھی فول چننے لگا اس سے ڈھٹائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مالن کی لڑکی وہاں سے تیجی کے ساتھ باگ کے دوسرے حصے میں چلی گئی اس دن سے معلوم نہیں وہ کونسا آکرشن تھا جو مجھے روج شام کے وقت آنند باٹکہ کی طرف کھینچ لے جاتا مجھے اس سے محبت تھی ایسا ہرگج نہیں کہہ سکتے میں روج آنند باٹکہ جاتا اور روج لوٹ جاتا پریم کی منجل میں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا پایا تھا آخر اس شانتی پر نیتی کو سفل نہ ہوتے دیکھ میں نے ایک نئی یکتی سوچی ایک روج میں اپنے ساتھ اپنے شیطان بلڈوگ ٹومی کو بھی لیتا گیا جب شام ہو گئی اور وہ میرے دھریے کا ناش کرنے والی فولوں سے اپنا آنچل بھر کر اپنے گھر کی اور چلی تو میں نے اپنے بلڈوگ کو دھیرے سے اشارہ کر دیا بلڈوگ نے اس کی طرف باج کی طرح جھپٹا مارا فولمتی نے ایک چیخ ماری دو چار قدم دوڑی اور جمین پر گر پڑی اب میں چھڑی ہلاتا بلڈوگ کی طرف گصے بھری آنکھوں سے دیکھتا اور ہاں ہاں چلاتا ہوا دوڑا اور اسے جوڑ سے دو تین ڈنڈے لگائے پھر میں نے بکھرے ہوئے فولوں کو سمیٹا سیمی ہوئی اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا اور لجت اور بہتی دکھی بھو سے بولا یہ کتنا بڑا بدماش ہے اب اسے اپنے ساتھ کبھی نہیں لاؤں گا تمہیں اس نے کاتا تو نہیں فولمتی نے چادر سے سر کو ڈھانکتے ہوئے کہا تم نہ آ جاتے تو وہ مجھے نوچ ڈالتا میرے تو جیسے من بھر کے پیر ہو گئے تھے میرا کلیجہ تو ابھی تک دھڑک رہا ہے یہ تیر لکش پر بیٹھا خاموشی کی مہر ٹوٹ گئی باتچیت کا سلسلہ قائم ہوا باندھ میں ایک درار ہو جانے کی دیر تھی پھر تو من کی امنگوں نے خود با خود کام کرنا شروع کر دیا میں نے جیسے جیسے جال فیل آئے جیسے جیسے سوانگ رچے وہ رنگین طبیعت کے لوگ خوب جانتے ہیں اور یہ سب کچھ محبت کے لیے نہیں بلکہ صرف جرہ دیر کے لیے دل کو خوش کرنے کے لیے صرف اس کے بھرے پرے شریر اور بھولے پن پر ریج کر یوں میں بہت نیچ پرکرتی کا آدمی نہیں ہوں روپ و رنگ میں فولمتی کا اندو سے مقابلہ نہ تھا وہ سندرتا کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی کبھیوں نے سندریے کی جو کسوٹیاں بنائی ہیں وہ سب بہاں دکھائی دیتی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے فولمتی کی دھسی ہوئی آنکھوں اور فولے ہوئے گالوں اور موٹے موٹے ہونٹوں کی طرف اپنے دل کا زیادہ کھچاؤ دیکھا آنا جانا بڑا اور مہینہ بھر بھی نہ گجننے پایا کہ میں اس کی محبت کے جال میں پوری طرف ہس گیا مجھے اب گھر کی سادہ جندگی میں کوئی آنند نہ آتا تھا لیکن دل جیوں جیوں گھر سے اچڑتا جاتا تھا تیوں تو میں پتنی کے پرتی پریمکا پردرسن اور بھی ادھک کرتا تھا میں اس کی فرمائشوں کا انتجار کرتا رہتا اور کبھی اس کا دل دکھانے والی کوئی بات میری جوان پر نہ آتی شاید میں اپنی آنترک ادھا سنتہ کو ششتہ چار کے پردے کے پیچھے چھپانا چاہتا تھا دھیرے دھیرے دل کی یہ قیفیت بھی بدل گئی اور بیوی کی طرف سے ادھا سنتہ دکھائی دینے لگی گھر میں کپڑے نہیں ہیں لیکن مجھ سے اتنا نہ ہوتا کہ پوچھ لوں سچ یہ ہے کہ مجھے اب اس کی خاترداری کرتے ہوئے ایک ڈر سا معلوم ہوتا تھا کہ کہیں اس کے خاموشی کی دیوار ٹوٹ نہ جائے اور اس کے من کے بھاو جوان پر نہ آ جائیں یہاں تک کہ میں نے گرستی کی جرورتوں کی طرف سے بھی آنکھیں بند کر لیں اب میرا دل اور جان اور روپیا پیسہ سب فول مطی کے لئے تھا میں خود کبھی سنار کی دکان پر نہ گیا تھا لیکن آج کل کوئی مجھے رات گئے ایک و مشہور سنار کے مکان پر بیٹھا ہوا دیکھ سکتا تھا بجاج کی دکان میں بھی مجھے روچی ہو گئی تھی ایک روج شام کے وقت روج کی طرح میں آنند باٹکہ میں سیر کر رہا تھا اور فول مطی سولے سنگار کیے میری سنہری روپہلی بھینٹوں سے لدی ہوئی ایک ریشمی ساری پہنے باقی کیاریوں میں فول توڑ رہی تھی بلکہ یوں کہو کہ اپنی چٹکیوں سے میرے دل کو مسر رہی تھی اس کی چھوٹی چھوٹے آنکھیں اس وقت نشے کے حسن میں فیل گئی تھی اور ان میں شوخی اور مسکراہت کی جھلک نجر آتی تھی اچانک مہراجہ صاحب بھی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ موٹر پر سوار آ پہنچے میں انہیں دیکھتے ہی آگوانی کے لیے دوڑا اور آدھا بجا لائیا بیچاری فول مطی مہراجہ صاحب کو پہچانتی تھی لیکن اسے ایک گھنے کنج کے علاوہ اور کوئی چھپنے کی جگہ نہ مل سکی مہراجہ صاحب تو چلے خوج کی طرف لیکن میرا درباگ انہیں کیاریوں پر لے آیا جدر فول مطی چھپی ہوئی تھر تھر کانپ رہی تھی مہراجہ صاحب نے اس کی طرف آشریہ سے دیکھا اور بولے یہ کون عورت ہے سب لوگ میری اور پرشن بھری آنکھوں سے دیکھنے لگے اور مجھے بھی اس وقت یہی ٹھیک معلوم ہوا کہ اس کا جواب میں ہی دوں بننا فول مطی نہ جانے کیا آفت لا دے لاپروائی سے بولا اسی باگ کے مالی کی لڑکی ہے یہاں فول توڑنے آئی ہوگی فول مطی لجا اور بھے کے مارے جمین میں دھنسی جاتی تھی مہراجہ صاحب نے اسے سر سے پاہ تک گوھر سے دیکھا تب سندھشیل بھاہو سے میری طرف دیکھ کر بھولے یہ مالی کی لڑکی ہے میں اس کا کیا جواب دیتا اسی بیچ کمبخت درجن مالی بھی اپنی فٹی ہوئی پاک سمالتا ہاتھ میں قدال لیے ہوئے دوڑتا ہوا آیا اور سر کو گھٹنوں سے ملا کر مہراج صاحب کو پرڑام کیا مہراجہ نے جرہ تیج لہجے میں پوچھا یہ تیری لڑکی ہے مالی کے ہوش اڑ گئے کامپتا ہوا بولا حجور مہراج تیری تنخہ کیا ہے درجن حجور پانچ روپیے مہراج یہ لڑکی کواری ہے یا بیہائی درجن بولا حجور ابھی کواری ہے مہراجہ نے گصے میں کہا یا تو تُو چوری کرتا ہے یا ڈاکہ مارتا ہے بننا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تیری لڑکی امیر جادی بن کر رہ سکے تجھے اسی وقت اس کا جواب دینا ہوگا بننا میں تجھے پولس کے سپرد کر دوں گا ایسے چال چلن کے آدمی کو میں اپنے یہاں نہیں رکھ سکتا مالی کی تو گگگی بند گئی اور میری یہ حالت تھی کہ کارٹو تو بدن میں لہو نہیں دنیا اندھیری معلوم ہوتی تھی میں سمجھ گیا کہ آج میری شامت سر پر سوار ہے وہ مجھے جڑ سے اخھار کر دم لے گی مہراجہ صاحب نے مالی کو جوڑ سے ڈانٹ کر پوچھا تو خاموش کیوں ہے بولتا کیوں نہیں درجن فوٹ فوٹ کر رونے لگا جب جرہ آبا صدری تو بولا حجور باپ دادے سے سرکار کا نمک کھاتا ہوں اب میرے بڑھاپے پر دیا کیجئے یہ سب میرے فوٹے نصیبوں کا فیر ہے اس چھوکری نے میری نا کٹا دی کل کا نام مٹا دیا اب میں کہیں مو دکھانے لائق نہیں ہوں اس کو سب طرح سے سمجھا بجھا کر ہار گئے حجور لیکن میری بات سنتی ہی نہیں تو کیا کروں حضور مائی باپ ہیں آپ سے کیا پردہ کروں اسے اب امیروں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے اور آج کل کے رئیسوں اور امیروں کو کیا کہوں دین بندو سب جانتے ہیں مہراجہ صاحب نے جرہ دیر گور کر کے پوچھا کیا اس کا کسی سرکاری نوکر سے سمبند ہے درجن نے سر جھکا کر کہا حجور مہراج صاحب وہ کون آدمی ہے تمہیں اسے بتلانا ہوگا درجن مہراج جب پہنچیں گے تب بتا دوں گا سانچ کو آج کیا میں نے تو سمجھا کہ اسی وقت سارا پردہ فاس ہوا جاتا ہے لیکن مہراجہ صاحب نے اپنے دروار کے کسی ملاجم کی عجت کو اس طرح مٹی میں ملانا ٹھیک نہ سمجھا بے وہاں سے ٹہلتے ہوئے موٹر پر بیٹھ کر محل کی طرف چلے اس تو منحوس باقیے کہ ایک ہفتے بعد ایک روج میں دروار سے لوٹا تو مجھے اپنے گھر میں ایک بڑی عورت باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی اسے دیکھ کر میں ٹھٹکا اس کے چہرے پر بناپٹی بھولاپن تھا جو کٹنیوں کے چہرے کی خاص بات ہوتی ہے میں نے اسے ڈانٹ کر پوچھا تو کون ہے یہاں کیوں آئی ہے بڑیاں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر میری بلائیں لیں اور بولی بیٹا ناراج نہ ہو گریب بھکارن ہوں مالکن کا سواگ بھرپور رہے اسے جیسا سنتی تھی بیسا ہی پایا یہ کہہ کر اس نے جلدی سے قدم اٹھائے اور باہر چلی گئی میرے گصے کا پارا چڑھا میں نے گھر جا کر پوچھا یہ کون عورت تھی میری بی بی نے سر جھکائے دھیرے سے جواب دیا کیا جانوں کوئی بھکارن تھی میں نے کہا بھکارنوں کی صورت ایسی نہیں ہوا کرتی یہ تو مجھے کٹنی سی نظر آتی ہے ساپ ساپ بتاؤ اس کے یہاں آنے کا کیا مطلب تھا لیکن بجائے کہ ان سندے بھری باتوں کو سن کر میری بی بی گرب سے سر اٹھائے اور میری طرف اپیکچہ بھری آنکھوں سے دیکھ کر اپنی ساف دلی کا ثبوت دے اس نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا میں اس کے پیٹ میں تھوڑی ہی بیٹھی تھی بھیک مانگنے آئی تھی بھیک دے دی کسی کے دل کا حال کوئی کیا جانے اس کے لہجے اور انداز سے پتا چلتا تھا کہ وہ جتنا جوان سے کہتی ہے اس سے زیادہ اس کے دل میں ہے جھوٹا آروپ لگانے کی کلامیں وہ ابھی بلکل کچھی تھی بنا تریہا چریتر کی اطحاق کسے ملتی ہے میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں تھر تھرہ رہے ہیں میں نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے سر کو اوپر اٹھا کر بڑے گمبھیر کروز سے بولا اندو تم جانتی ہو کہ مجھے تمہارا کتنا اعتوار ہے لیکن اگر تم نے اسی وقت ساری گھٹنا سچ سچنا بتا دی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا تمہارا دھنگ بتلاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا جرور ہے یہ خوب سوچ سمجھ رکھو کہ اپنی عجت کو تمہاری اور اپنی جانوں سے زیادہ عجیز سمجھتا ہوں میرے لئے یہ ڈوب مرنے کی جگہ ہے کہ میں اپنی بیوی سے اس طرح کی باتیں کروں اس کی اور سے میرے دل میں سندھے پیدا ہو مجھے اب زیادہ صبر کی گنجائش نہیں ہے بولو کیا بات ہے اندومتی میرے پیروں پر گر پڑی اور رو کر بولی میرا قصور ماف کر دو میں نے گرج کر کہا وہ کون سا قصور ہے اندومتی نے سمل کر جواب دیا تم اپنے دل میں اس وقت جو خیال کر رہے ہو اسے ایک پل کے لئے بھی بہان نہ رہنے دو بنا سمجھ لو کہ آج ہی اس جندگی کا خاتمہ ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم میرے اوپر جو جلم کرتے ہو انہیں میں کس طرح جھیلتی ہوں اور اب بھی سب کو جھیلنے کے لئے تیار ہوں میرا سر تمہارے پیروں پر ہے جس طرح رکھو گے رہوں گی لیکن آج مجھے معلوم ہوا کہ تم خود ہی جیسے ہو بیسا ہی دوسروں کو سمجھتے ہو مجھ سے بھول عوش ہوئی ہے لیکن اسو بھول کی یہ سجا نہیں کہ تم مجھ پر ایسے سندھے کرو میں نے اسو عورت کی باتوں میں آ کر اپنے سارے گھر کا چٹھا بیان کر دیا ہے میں سمجھتی تھی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن کچھ تو اس عورت کی ہمدردی اور کچھ میرے اندر سلکتے ہوئی آگ نے مجھ سے یہ بھول کروائی اور اس کے لئے تم جو سجا دو وہ میرے سر آنکھوں پر میرا گستہ جرد دھیما ہوا بولا تم نے اسے کیا کہا اندومتی نے جواب دیا گھر کا جو کچھ حال ہے تمہاری بے وفائی تمہاری لا پروائی تمہارا گھر کی ضرورتوں کی فکر نہ کرنا اپنی بے وکوفی کا کیا کہوں میں نے اسے یہاں تک کہہ دیا کہ ادھر تین مہینے سے انہوں نے گھر کے لئے کچھ بھی خرچ نہیں دیا اور اس کی چوٹ میرے گہنوں پر پڑی تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ان تین مہینوں میں میرے ساڑھے چار سو روپیے کے جیور بگ گئے نہ معلوم کیوں میں اس سے یہ سب کچھ کہے گئی جب انسان کا دل جلتا ہے تو جبان تک اس کی آنچ آ ہی جاتی ہے مگر مجھ سے جو کچھ بھی خطا ہوئی اس سے کئی گنی سکت سجا تم نے مجھے دی ہے میرا بیان لینے کا بھی سبر نہ ہوا خیر تمہارے دل کی قیفیت مجھے معلوم ہو گئی تمہارا دل میری طرف سے صاف نہیں ہے تمہیں مجھ پر وشواس نہیں رہا برنہ ایک بھکار نورت کے گھر سے نکلنے پر تمہیں ایسے صبح کیوں ہوتے میں سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا معلوم ہو گیا کی تباہی کے سامان پورے ہو گئے ہیں دوسرے دن میں جیوہی دفتر میں پہنچا چوبدان نے آ کر کہا مہارا صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے میں تو اپنی قسمت کا فیصلہ پہلے سے ہی کیے بیٹھا تھا میں خوب سمجھ گیا تھا کہ وہ بڑھیا خفیہ پولس کی کوئی مخبر ہے جو میرے گھرے لو معاملوں کی جانچ کیلئے تینات ہوئی ہوگی کل اس کی رپورٹ آئی ہوگی اور آج میری تلبی ہے خوف سے سیما ہوا لیکن دل کو کسی طرح سمالے ہوئے کہ جو کچھ سر پر پڑے گی دیکھا جائے گا ابھی سے کیوں جان دوں میں مہارا جا کی خدمت میں پہنچا وہ اس وقت اپنے پوجہ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کاغجوں کا ایک ڈھیر ادھر ادھر فیلہ ہوا تھا اور وہ خود کسی خیال میں ڈوبے ہوئے تھے مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف مخاطب ہوئے ان کے چہرے پر ناراجگی کے لکچر صاف دکھائی دیتے تھے بولے کنگر شام سنگھ مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہاری بابت مجھے جو باتیں معلوم ہوئے وہ مجھے اس بات کے لئے مجبور کرتی ہیں کہ تمہارے ساتھ سختی کا برطاو کیا جائے تم ہمارے پرانے بسیقہ دار ہو اور تمہیں یہ گورپ کئی پیڑیوں سے پرابت ہے تمہارے بزرگوں نے ہمارے خاندان کی جان لگا کر سیبائیں کی ہیں اور انہی کے سلے میں یہ بسیقہ دیا گیا تھا لیکن تم نے اپنی حرکتوں سے اپنے کو اس کرپا کے یوگ نہیں رکھا تمہیں اسی لئے بسیقہ ملتا تھا کہ تم اپنے خاندان کی پرورش کرو اپنے لڑکوں کو اس یوگ بناو کہ وہ راج کی کچھ خدمت کر سکیں انہیں شاریرک اور نیتک شکچہ دو تاکہ تمہاری جات سے ریاست کی بھلائی ہو نہ کی اس لئے کہ تم اس روپیہ کو بےہودہ عیش پستی اور حرام کاری میں خرج کرو مجھے اس بات سے بہت تخلیف ہوتی ہے کہ تم نے اب اپنے بال بچوں کی پرورش کی جمعہ داری سے بھی اپنے کو مقت سمجھ لیا ہے اگر تمہارا یہی دھنگ رہا تو یقیناً بسیقہ داروں کا ایک پرانا خاندان مٹ جائے گا اس لئے آج سے ہم نے تمہارا نام بسیقہ داروں کی فیرست سے خارج کر دیا ہے اور تمہاری جگہ تمہاری بی بی کا نام درج کیا ہے وہ اپنے لڑکوں کو پالنے پوسنے کی جمعہ داری اٹھائے گی تمہارا نام ریاست کے مالیوں کی فیرست میں لیا جائے گا تم نے اپنے کو اسی کے یوگ صد کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ تبادلہ تمہیں ناغبا نہ ہوگا بس جاؤ اور ممکن ہو تو اپنے کیے پر پچتاؤ مجھے کچھ کہنے کا ساحس نہ ہوا میں نے بہت دہری پوربک اپنے قسمت کا یہ فیصلہ سنا اور گھر کی طرف چلا لیکن دو ہی چار قدم چلا تھا کہ اچانک خیال آیا کس کے گھر جا رہے ہو تمہارا گھر اب کہاں ہے میں الٹے قدم لوٹا جس گھر کا میں راجہ تھا وہاں دوسروں کا آسرت بن کر مجھ سے نہیں رہا جائے گا اور رہا بھی جائے تو مجھے رہنا چاہیے کیا میرا آچڑ نشہ ہی انوچت تھا لیکن میری نیتک سمیدنا ابھی اتنی تھوتی نہ ہوئی تھی میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اسی وقت اس شہر سے بھاگ جانا مناسب ہے برنا بات پھیلتے ہی ہم دردوں اور برا چیتنے والوں کا ایک جھمگٹ خالچال پہنچنے کے لیے آ جائے گا دوسروں کی سوکھی ہم دھردیاں سننی پڑیں گی جن کے پردے میں خوشی چھلکتی ہوگی ایک بارک صرف ایک بار مجھے فولمتی کا خیال آیا اس کے کارڑ یہ سب درگتی ہو رہی تھی اس سے تو مل ہی لوں مگر دل نے روکا کیا ایک بے بپشالی آدمی کی جو عجت ہوتی تھی وہ اب مجھے حاصل ہو سکتی ہے خرگج نہیں روپ کی منڈی میں وفا اور محبت کے مقابلے میں روپیا پیسہ زیادہ قیمتی چیز ہے ممکن ہے اس وقت تو مجھ پر ترس خوا کر یا چھڑک آبیش میں آ کر فولمتی میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو جائے لیکن اسے لے کر کہاں جاؤں گا پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر چلنا تو اور بھی مشکل ہے اس طرح سوچ بچار کر میں نے بمبئی کی رہا لی اور دو سال سے ایک مل میں نو کروں تنکہ صرف اتنی ہے سمجھتا ہوں میں ایک بار گپت روپ سے اپنے گھر بھی گیا تھا فولمتی نے ایک دوسرے رئیس سے روپ کا سودا کر لیا ہے لیکن میری پتنی نے اپنے پربند کوشل سے گھر کی حالت خوب سمال لی ہے میں نے اپنے مکان کو رات کے سمائے لالسہ بھری آنکھوں سے دیکھا دروازے پر دو لالٹینیں جل رہی تھی اور بچے ادھر ادھر کھیل رہے تھے ہر صفائی اور سترہ پندخائی دیتا تھا مجھے کچھ اخواروں کے دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ مہینوں تک میرے پتے نشان کے بارے میں اخواروں میں اشتہار چھپتے رہے اور یہ کالک لگا موں کس کو دکھاؤں گا اب تو مجھے ایسی ہی گری پڑی حالت میں جندگی کے دن کاٹنے ہیں چاہے رو کر کاٹوں یا ہس کر میں اپنی حرکتوں پر اب بہت سرمندہ ہوں افسوس میں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی انہیں لات سے ٹھوکر ماری یہ اسی کی سجا ہے کہ آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے میں وہ پروانہ ہوں میں وہ پروانہ ہوں جس کے خاک بھی ہوا کے جھوکے سے نہیں بچی تو دوستو ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریمچند کی کہانی اپنی کرنی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمیٹ میں جرور بتانا اچھی لگی ہو تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا تاکہ ایسی ہی منوہر کہانیاں آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں انگلی کسی نئی کہانی کے ساتھ